اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین احج ہمارے سماج میں شابان کا مہینہ آتے ہی دینی چہل پہل میں اضافہ ہوتا ہے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر آئیں ایک ویڈیو جس کا تعلق شب برات کے روزے سے یعنی پندرہ شابان کے روزے سے ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں اسی میں سے لیلت و نصف شابان پندرہ شابان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ پندرہ شابان کا روزہ پشلی پندرہ سے اس پندرہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے ایک دن کا روزہ دیکھا ناظرین آپ نے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال کی باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ شابان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کا ثبوت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے ہم اور آپ بھی شابان کے مہینے میں کسی دن کو خاص کیے بغیر کسرت سے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے کہ شاید آپ کسی دن کا روزہ ہی نہیں چھوڑیں گے اور کبھی مسلسل روزہ نہ رکھتے تو ہم سمجھتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے آپ کو کسی ماہ کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے اور میں نے نفلی روزوں میں سے شابان سے زیادہ کسی ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا اسے پتا چلتا ہے کہ ہم بھی شابان کے مہینے میں کسی دن کو خاص کیے بغیر کسرت سے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں سعی بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ماہ سامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہراں کاملاں قد تو غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے روزے کبھی بھی پورے نہیں رکھے ناظرین اب آئیے مولانا صاحب کی باتوں کا جائزہ لیتے ہیں صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ شابان کی صبح روزہ رکھتے تھے اور اس کی فضیلت صاحب نے بتائی کہ پچھلی پندرہ شابان سے اس پندرہ شابان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس دن یعنی پندرہ شابان کا روزہ رکھے گا اسے ساٹھ گزستہ سالوں اور ساٹھ آئندہ سالوں کے روزوں کا سباب ملے گا ناظرین روایتوں کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جالی اور منگلت حدیثوں پر مشتمل اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کی ہے اس پر تبزیرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موضون ویسنادہو مزلم یہ موضوع اور منگلت روایت ہے اس کی سنت تاریخ اور سیاہ ہے امام سیوتی رحمہ اللہ اور امام شوقانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع اور منگلت قرار دیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی پندرہ شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث سند والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی مرفوع حدیث مجھے نہیں ملی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا لا اصل ہے یعنی اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے بلکہ یہ مقروح ہے لہذا شعب برات یعنی پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں ہے بلکہ کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے وہ بدعات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دین میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ناظرین آپ اس طرح کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکے ناظرین آپ ایک اہم بات جان لیں کہ اگر کوئی ہر مہینے ایام بیس کا روزہ رکھتا ہے یعنی ہر عربی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ شخص شعبان کے تیرہ چودہ اور پندرہ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی ہفتے میں سوموار یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ شخص شعبان کے مہینے میں بھی جمعرات اور سوموار یعنی پیر کا روزہ رکھ سکتا ہے اسے چاہیے کوئی اپنے عادت کی مطابق اس مہینے میں بھی روزہ رکھ لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مہینے میں ایام بیس کا روزہ رکھتے اور ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے ہمیں اور آپ کو بھی سنت اپنانا چاہیے لیکن یاد رہے کہ جو شخص ہر مہینے ان دنوں کے روزے نہیں رکھتا لیکن پندرہ شعبان کی خاص شب برات کی وجہ سے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ عبادت میں کسی دن کو خاص کرنا گئر اسلامی عمل ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں صحیح دلیل سے خالی ہیں اور اکثر روایتیں بھوٹ پر مبنی ہیں جس کا صحیح اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین ایک اور رحم بات کہ نصف شعبان یعنی پندرہ شعبان کے بعد نفلی روزہ نہ رکھیں اپنی صحت کا خیال کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان یعنی پندرہ شعبان ہو جائے تو بعد میں روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ ماہ رمضان تاخل ہو جائے ناظرین پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بارے میں المرقات میں ملہ علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبان کے روزے چاہے کتنے ہی فضیلت والے کیوں نہ ہوں مگر ہیں تو وہ نفلی روزہ جبکہ آگے رمضان المبارک کا فرض روزوں کا مہینہ ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے اس لئے فرض روزوں کی تیاری کے لیے طاقت و قوت کو جمع کیا جائے تاکہ کسی کمزوری کا شکار نہ ہو جائے اور فرض روزوں کی قضا کی نوبت نہ آ جائے ناظرین اس شعبان میں آپ بھی بدات و خرافات سے دور رہنے کی کوشش کریں اور اپنے آس پڑوس اور رشتہ داروں کو بھی دین میں تبدیلی کرنے سے روکیے اور سنت کو زندہ کیجئے اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری خبر کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں